مزید بات کریں تو خان کا ڈوگرہ میں امریکی صدر کی طرف سے بیت المقدس کو یہودیوں کا دارالخلافہ بنانے کی خلاف شہریوں کا احتجاز سابزادہ نور المجتبہ چشتی کی قیادت میں احتجازی ریلی نکالی گئے ریلی میں شرکہ کی امریکیہ کے خلاف شدید ناربازی سامنے آئی خان کا ڈوگرہ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام کے جانب سے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے شہر یورشم کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کے اعلان پر جامع چشتیا ریزویا کے زیرہ تمام ایک احتجازی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت صاحب زادہ نور المجتبہ چشتی نے کی ہے جبکہ صاحب زادہ زیاؤل مصطفی ریزوی اور تحسین المصطفی نے خصوصی شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسے امریکہ کی شر انگیزی قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں پہلے ہی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہار توڑے جا رہی ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پوری امت مسلمہ کو اس ویسلوی سے تشویش ہے امریکہ ایسی حرکت سے باز رہی انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اوائی سی سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ریلی میں امریکہ مردابات کے نارے بھی لگائے گئے